اس مہینے کو غزاتے ہیں جب آخری ذات آتی ہے اللہ ایمان والوں کی مغفرت کا اعلام فرما دیتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ نے میری امت کو پانچ چیزیں خصوصیت کے ساتھ عطا فرمائی جو ثابتہ امتوں کو عطا نہیں فرمائی میری امت کے روزہ داروں کو عطا فرمائی ان میں نمبر ایک روزہ دار کے موں کی بدبو اللہ کو مشک سے بزیادہ پسند دیتا ہے روزہ دار کے لیے سمندروں کی مچھلیاں تک دعا مغفرت کرتی رہتی ہے روزہ دار کے لیے جو ہے ہر روز جنت سجائی جاتی ہے اور روزہ دار کے لیے سر کے شیعاتین قید کر دی جاتے ہیں اور روزہ دار کی دعا جو ہے افطاری کے وقت قبول ہوتی ہے اور جب رمضان کا آخری دینا آدات آتی ہے اللہ تبارک وطالعہ روزہ دار کی مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں پھر اسی پر بس نہیں تین اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی ان میں سے نمبر ایک روزہ دار کی افطاری کے وقت افطاری کے وقت روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی نمبر دو عادل کی جب وہ عادل کا کلم چلا رہا ہوتا ہے نمبر تین مظلوم کی جب ظلم و ستم کی انتہا کر دی جاتی ہے مظلوم کیا اللہ کے عرش کو حلا دیتی ہے یہ تین قسم کے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی حضرت قاب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں محجد کے اندر ہم تشریف فرماتے اللہ کے محبوب محجد کے اندر تشریف لائے فرمایا میرے صحابہ ممبر کے قریب ہو جاؤ ہم ممبر کے قریب آگئے اللہ کے محبوب نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین دوسری پر رکھا فرمایا آمین تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین جب نماز سے فرض ہوئے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو آج تو آپ نے روٹین سے ہٹ کر آمین کہا فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں کیا بتاؤں نوریوں کے سردار جبرائیل آئے تھے جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ایک بددعا کی کون سی بددعا کی انہوں نے یہ بددعا کی کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کی زندگی کے اندر ماہِ پکدس رمضان المبارک آئے اور اس مہینے کے اندر وہ اپنے عمالے ہسنا کر کے اپنی بخشش نہ کروالے اس پر میں نے آمین کہا آمین کہا بددعا جبرائیل نے کی آمین جو ہے اللہ کے محبوب نے کی اس کو میں یوں کہوں بددعا نوریوں کے سردار نے کی اور اس پر آمین ساری کائنات کے سردار نے کی اس کی قبولیت کے اندر کوئی شک و شبا کی گنجیش نہیں ہے وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ آئے اور اس مہینے کے اندر بھی اپنے رب کو رازی نہ کر سکے اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ تباہ و برباد ہو جائے جب ممبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اس پر جبرائیل نے بدعا کی کہ وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے سامنے محمد لیا جائے اور اس کو جو ہے وہ ضرورد و سلام نہ پڑے یہ محمد نام ہی میتھا ہے محمد جب ہم اپنی زبان سے محمد کہتے ہیں ہمارے دونوں لب جو ہے آپس کے اندر ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں اس نام کو چوم لیتے ہیں کائنات کے اندر محمد جیسا کوئی نام نہیں محمد کا مطلب یہ ہے زمین والے بھی جس کی تعریف کریں آسمان والے بھی جس کی تعریف کریں ساری کائنات میں سب سے جو عظمت والی ہستی ہے اس کا نام محمد ہے اس کائنات میں سب سے زیادہ حسن و جمال والی جو ہستی ہے اس کو محمد کہتے ہیں اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس کی عظمت مقام اور شان ہے اس کو محمد کہتے ہیں اس پر جبریل نے کہا وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی محمد لیا جائے اور وہ اس پر درود و سلام نہ پڑے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے اس پر آپ نے کہا آمین تیزری بدعا کی کہ جبریل نے کہا وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے جس کے والدین بڑا ہاپے کی حالت میں پہنچ جائیں اور وہ اپنے بڑے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لیں اس پر بھی میں نے کہا آمین یقین بدعائیں کرنے والا نوریوں کا سردار اس پر آمین کہنے والا ساری کائنات کا سردار اس کی قبولیت کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کتنا وہ بدنصیب ہے رمضان کا مہینہ آیا اپنی منگ چاہی سے ہٹ کر اللہ چاہی زندگی پر نہ آیا کتنا وہ بدنصیب ہے وہ بھی کتنا بدنصیب ہے کہ جس کے سامنے محمد جیسا نام دیا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہے وہ بھی کتنا بدنصیب ہے جو اپنے بڑے ماں باپ کی خدمت نہ کریں جنت حاصل نہ کریں ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھ دیا باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا آج پوری دنیا جو ہے پریشانی کے عالم میں ہے ماں باپ کی دعائیں لینا چھوڑ دی پریشانیاں ہمارے اوپر آگئی ماں باپ کی دعائیں لینا چھوڑ دی آج ہمارے اوپر جو ہے پریشانیاں ہے اپنے اولاد کے لیے دعا کیا کرتے تھے اولاد جب گھر سے نکلتی تھی جس کام کے لیے نکلتی تھی کام جب گھر کے اندر لوٹا کرتی تھی یا تین بد دعائیں کی اس پر اللہ کے محبوب نے آمین کہا پھر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ مقدس اور مہینہ اس مہینے کے اندر اللہ کے محبوب نے اشارت فرمایا اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کے اندر ہر عمل کا ثواب دوسرے مہینوں کے نسبت کئی گناہ بڑھا دیتے ہیں عام مہینوں کے اندر ہم نفل پڑتے ہیں نفل کا ثواب نفل کے برابر ملتا ہے فرض کا فرض کے برابر ملتا ہے جو ہی ماہ مقدس رمضان المبارک شروع ہوا اللہ نے کئی گناہ عجر و ثواب بڑھا دیا نفل کا ثواب فرائض کے برابر کر دیا اور فرائض کا ثواب بڑھا کر ستر گناہ بڑھا دیا بلکہ ستر گناہ سے سات سو گناہ بڑھا دیا پھر اسی انداز میں قرآن کا ایک حرف عام دنوں کے اندر پڑھتے ہیں دس نیکیاں ملتی ہیں رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کے اندر قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے ستر نیکیاں ملتی ہیں عام دنوں کے اندر اللہ کے رستے میں ایک روپے خرچ کرنے سے ایک کا ثواب ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کی برکت سے اللہ کے رستے میں ایک روپے خرچ کرنے سے ستر سے لے کر سات سو تک اس کا عجر و ثواب بڑھا دیا ہے بڑھا دیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایمان والوں پر کتنا بڑا فضل و کرم ہے رات کے وقت بھی اللہ کی خصوصی رحمت نازل ہو رہی ہے دن کے وقت بھی اللہ کی درف سے خصوصی رحمت نازل ہو رہی ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا روضہ جو ہے روضہ جو ہے یہ ڈال ہے جہنم سے بچانے کی ڈال ہے یہ جہنم سے بچاتا ہے اللہ کے محبوب نے شاید فرمایا ہر چیز کی زکاة ہوا کرتی ہے اور بدن کی زکاة روضہ ہے روضہ ہے مال کی زکاة دے دو مال کی حفاظت ہوتی ہے فصل کا عشر دے دو فصل کی حفاظت ہوتی ہے جب ایمان والے بندے اپنے بدن کی زکاة رمضان کے روضوں میں ادا کر دیں گے روضے صحیح سالم رکھ لیں گے اس کا احترام کر لیں گے تو ان کی جسم کی زکاة ادا ہو جائے گی اب اس کی حفاظت اللہ کرے گا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا جنت کے آٹھ دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام اززیان ہے اززیان دروازے میں سے صرف روضہ دار ہی داخل ہوگا اس کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا پھر رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ آیا اس مہینے کے اندر ہر رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ چھے لاکھ جہنمی افراد کی جو ہے مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں یہ رمضان کی برکت ہے یہ قرآن کی برکت ہے یہ اس مہینے کی برکت ہے ہر رات کے اندر چھے لاکھ جہنمی افراد کی مغفرت ہو رہی ہے پھر جب افتاری کا وقت ہوتا ہے ایمان والے بندے افتاری کے لیے بیٹھتے ہیں اور سارا دن صرف اللہ کی رضا کے لیے بوک کو بھی برداشت کیا پیاس کو بھی برداشت کیا ہمیں کون دیکھ رہا ہے اللہ کے علاوہ کون دیکھتا ہے ہم چھپ کر کھا بھی سکتے ہیں پی بھی سکتے ہیں اور ہر طرح کے جو ہے جو روزے کی شرائط ہیں ان کو توڑ بھی سکتے ہیں لیکن توڑتے کیوں نہیں ہے کہ ہمارا رب ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے وہی تو ایک ذات ہے جو دیکھتی ہے جو ہر وقت دیکھتی ہے وہ انسان کے اتنا قریب ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے میں تمہاری شارق سے بھی تمہارے قریب ہوں جو انسان کے دل کے اندر آنے والے خیالات کو بھی جانتی ہے جو درختوں کے پتوں کو بھی جانتی ہے جو کالی رات کے اندر کالے پہاڑ کے اندر کالے پتھر کے اندر کالی چلنے والی چونٹی کی عبا چلنے کی آہٹ کو بھی سنتا ہے اس کو رزق بھی پہنچاتا ہے وہ وحدہ لا شریک ذات ہے جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہی ہے صرف اس کی رضا کے لیے بوک بھی برداشت کر رہے ہیں بیاس بھی برداشت کر رہے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے افطاری کا جب وقت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت خاصہ جوش کے اندر آتی ہے اللہ تبارک و تعالی رمضان کی برکت سے روزہ داروں کی برکت سے قرآن پڑھنے والوں کی برکت سے اس رحمتوں برکتوں والے مہینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ساٹھ لاکھ جہنمی افراد کو افطاری کے وقت جو ہے ساٹھ لاکھ جہنمی افراد کی مغفت کا اعلان فرما دیتے ہیں رات کے وقت ہر رات چھ لاکھ کی مغفت کا اعلان ہو رہا ہے ہر افطاری کے وقت ساٹھ لاکھ جہنمی افراد کی مغفت کا اعلان ہو رہا ہے پھر رات کا وقت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں آسمان دنیا پر تشریف لانے کے بعد اللہ خدای پکار لگاتا ہے میرے بندوں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا اس کو عطا کر دوں میرے بندوں ہے کوئی رزق کا چاہنے والا اس کو رزق عطا کر دوں ہے کوئی اولاد کا چاہنے والا اس کو اولاد عطا کر دوں ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کے گناہوں کو معاف کر دوں یہ آسمان دنیا سے خدای پکار لگتی ہے رمضان کے مہینے کے اندر راتوں کے اندر اللہ کی خصوصی رحمتیں اور رحمتیں خاصا ایمان والوں کی ترہمت وجہ ہوتی ہے ایمان والے بندے راتوں کے اندر جاگتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں ہمارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں یہ دنیا کے بادشاہ ہے رات کو اپنے دروازے بند کر کے سو جاتے ہیں ان کے دروازے پر کوئی مانگنے کے لئے جائے وہ نراض ہوتے ہیں اللہ بادشاہوں کا بادشاہ شہنشاہوں کا شہنشاہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے جب تو مجھ سے مانگتا ہے میں تیرے سے خوش ہوتا ہوں جب تو مجھ سے نہیں مانگتا میں نراض ہوتا ہوں دنیا کے بادشاہ دروازے بند کر کے سو گئے میرا دروازہ ہر وقت کھلا ہے اللہ تو نیند سے بھی پاک ہے اونگ سے بھی پاک ہے بی بی بچوں سے بھی پاک ہے وہ جو ہے اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کتنے گناہ کر لیے کہ زمین و آسمان کے خلاکو کیا سمندر کی چاک کے برابر گناہ کر لیے میرے بندے میرے در پہ آ آ کر جو ہے آنسو بہا آنسو بہا نظامت کے آنسو بہا اپنے مل سے مانگ میرے بندے تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے میرے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی ایک بددو ہے بڑا آدمی ہے ساری زندگی گناہوں کے اندر گزار دیں بڑھاپا آ گیا سفید بال آ گئے اب جو ہے اللہ کے محبوب کے پاس تشریف رائے کہا یا رسول اللہ میں بڑا ہوں ساری زندگی گناہوں کے اندر گزر گئی کیا میری جو ہے توبہ ہو سکتی ہے میرے گناہ ماف ہو سکتے ہیں یہ تو بڑے ہیں بڑوں پر تو اللہ کو ترس آتا ہے یہ تو سفید ریش ہیں جن پر اللہ جو ہے اپنی خصوصی رحمت جنازل فرماتا ہے یہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میری امت کے بڑوں کا احترام نہیں کرتا بڑوں کا اے عدب و احترام نہیں کرتا بچوں پر دستیں شبت نہیں رکھتا میری امت کے علماء کی قدر نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں یہ بڑے تو بڑی عظمت والے ہیں اللہ کے محبوب نے اشار فرمایا نہیں 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 پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اللہ سے پکی اور سچی توبہ کرو اللہ تو جو ہے بڑوں سے بہت پیار کرتا ہے جن کی عمرے لمبی ہوتی ہیں گناہ ہو گئے گناہ ہو گئے کوئی بات نہیں اللہ سے پکی اور سچی توبہ کرو وہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یہ رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ گناہ گاروں کے لئے مغفرت کا مہینہ ہے اس مہینے کے اندر اپنے گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کی جائے پیران پیر شیخ عبدالقادر جلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں رمضان کا مطلب سمجھو رمضان کا مطلب بھی بڑا عجیب یہ مہینہ بھی بڑی عظمت والا رمضان کی راہ کہتی ہے رحمت والا مہینہ آگیا رمضان کی میم کہتی ہے مغفرت والا مہینہ آگیا رمضان کی زواد کہتی ہے جنت کی زمانت کا مہینہ آگیا رمضان کی الف کہتی ہے انسو محبت والا مہینہ آگیا رمضان قنون کہتی ہے نورانیت والا مہینہ آگیا یہ نورانیت والا مہینہ ہے اس میں مردہ دل جو ہے زندہ ہو جاتے ہیں جو دلوں پر گناہوں کی بدولت سنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اس پر ریگ مال مارتے ہیں صاف ہو جاتا ہے اسی انداز میں دلوں پر بھی زنگ لگتا ہے دلوں کا زنگ اتارنے کے لئے قرآن پاک کی تلاوت ہے استقفار کی کسرت ہے کلمہ طیبہ کی کسرت ہے علماء نے کتابوں کے اندر لکھا حدیث کے حوالے سے لکھا کہ اس مہینے کے اندر چار کام قصت کے ساتھ کرنے چاہیے سارا دن جو ہے ان چار کاموں کو قصت کے ساتھ کرنا چاہیے چار وضائف جو ہے قصت کے ساتھ کرنے چاہیے اس میں نقلمہ طیبہ کا ویرد قصت کے ساتھ کرنا چاہیے اس کے بعد استقفار کا ویرد جو ہے قصت کے ساتھ کرنا چاہیے جنت کی طلب کرنی چاہیے اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے یہ چار کام حدیث کے حوالے سلمانے کتابوں کے اندر لکھا یہ چار کام قصت کے ساتھ کرنے چاہیے بھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے چچا میں تمہیں انمول خزانہ نہ بتاؤں انمول وظیفہ نہ بتاؤں فرمایا ازن کیا میرے بتیجے بتاؤں آپ علیہ السلام علیہ وآلہ وسلم انشاءال فرمائے میرے چچا ہر روز ہر روز جو ہے صلات التس بھی پڑھ لیا کرو ہر روز نہیں پڑھ سکتے جو ہے جمعہ کی جمعہ پڑھ لیا کرو اگر جمعہ کی جمعہ بھی نہیں پڑھ سکتے زندگی میں ایک سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو اگر سال کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے زندگی میں ایک مرتبہ صلات التس بھی پڑھ لو میرے چچا یہ صلات التس بھی اتنا انمول خزانہ ہے اس کے پڑھنے والے کی جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں جاننے انجانے اور جو ہے خفیہ اعلانیاں چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں صلات التس بھی ان گناہوں کو صاف کر دیتی ہے پھر ماہِ مقدس رمضان المبارک کے اندر صلات التس بھی کا احتمام کیا جائے جب صلات التس بھی اس مبارک مہینے کے اندر احتمام ہوگا اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا سارے گناہوں کو معاف کر دے گا کہ صلات التس بھی پڑھنی چاہئے عورتوں کے لئے مدلسہ حمیدیہ کے اندر ہر جمعہ والے دن وہاں عورتوں کو صلات التس بھی کا طریقہ بتایا بھی جاتا ہے وہاں عورت صبح نو بجے مدرسہ حمیدیہ کے اندر صلات التصویح پڑتی بھی ہیں اور ان کو طریقہ بھی سکھائے جاتا ہے اگر کسی عورت کو خواہش ہے نو بجے جمعے والے دن مدرسہ حمیدیہ کے اندر جایا کرے وہاں جا کر صلات التصویح کا طریقہ سیکھے اس کو پڑے اس کی عذبت مقام اور شان کو پالے اللہ راضی ہو جائے گا پھر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آیا اس مہینے کے اندر ہم سجدے کرتے ہیں ایک سجدہ کیا اللہ تبارک و تعالی ایک سجدے کے عوض کے اندر ایمان والے بندے کے نامہ عمال کے اندر جنت کے اندر ایک اتنا بڑا درست لگا جاتے ہیں کہ پانچ سو برس تک ہربی گوڑا دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا پھر رات کے وقت نماز ترابی ہے دن کے وقت روزہ ہے نماز ترابی کی ایک ایک رکت کے بدلے علمان کتابوں کے اندر لکھا اللہ تبارک و تعالی رمضان اور مبارک کے اندر نماز ترابی کی ایک ایک رکت کے بدلے ڈیڑھ لاکھ نیکی جو ہے ایک رکت پڑھنے والے کے نامہ عمال کے اندر لکھ دیتے ہیں یہ کتنی عظمت والا مہینہ یہ اس کی راتے بھی عظمت والی اس کا دن بھی عظمت والا اور سہری کا جب وقت ہوتا ہے آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں خدای پکار لگی ہوتی ہے خدر ایمان والا بندہ جب دامن پھلاتا ہے آنسو بہاتا ہے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر مانگتا ہے بندے کے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے اس کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی اللہ کے محبوب نے اشارت فرمایا اے میری امت کے لوگوں سہری کھایا کرو اللہ نے سہری کے اندر برکت رکھی ہے میری امت کے لوگوں روزہ داروں کے اور جہود و نصارہ کے درمیان یہی فرق ہے جہود و نصارہ بگیر سہری کے روزہ رکھا کرتے تھے میری امت کے لوگ سہری کھا کر روزہ رکھتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ کے محبوب نے فرمایا افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں پھر افطاری کے وقت جو کسی مسلمان کا روزہ افطار کروا دیتا ہے اللہ جہنم کو اس پر حرام فرما دیتے ہیں ایک صحابی نظر کی یا رسول اللہ اگر کوئی کسی کو پیٹ بر کر کھانا نہ کھلا سکے فرمایا نہیں 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 پیٹ بر کر کھالانے کی ضرورت ہی پانی کے گلاس کے ساتھ دودھ کے ساتھ فجور کے ایک دانے سے بھی اگر کوئی اخلاص سے نیت کے ساتھ کسی مسلمان کا روزہ افطار کرا دیتا ہے اللہ اس کو جہنم کی آگ کو اس پر حرام فرما دیتے ہیں یا کتی عظمتوں والا مہینہ کیسی برکتوں والا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا پھر علماء نے ایک جو ہے قرآن پاک کا ایک نسخہ بتایا قرآن پاک ہے روزہ ہے یہ کل قیامت کا دن آئے گا روزہ کہے گا کہ اللہ اس ایمان والے بندے نے سارا دن بوک اور پیاس کو برداش کیا صبح سے لے کر شام تک اپنے وجود کو قابو بے رکھا اپنی آنکھ سے گلت نہیں دیکھا اپنی زبان سے گلت نہیں بولا کانوں سے گلت نہیں سنا ہاتھوں سے تکلیف نہیں دی اللہ میں سفارش کرتا ہوں اللہ روزے کی سفارش کو قبول کر کے جنت کے اندر مقام عطا فرما دے گا قرآن کہے گا اللہ مجھ سے محبت کرتا تھا صبح بھی میری تلاوت کرتا تھا شام بھی میری تلاوت کرتا تھا نماز ترابی کے اندر بھی میری تلاوت کرتا بھی تھا سنتا بھی تھا اس کی نسبت قرآن کے ساتھ تھی اللہ سفارش کرتا ہوں اس کو معاف کر دے جہنم کی آگ سے بچا لے جنت کے اندر داخل فرما دے اللہ جو ہے قرآن کی سفارش کو قبول کرے گا روزے کی سفارش کو قبول کرے گا ان کی سفارش کو قبول کر کے جنت کے اندر عالی مقام عطا فرمائے گا پھر رمضان کا مہینہ آ گیا قرآن کے ساتھ جس کی نسبت ہوئی عظمتیں اور مقام مل گئے قرآن کا ایک حرف پڑا ستر سلے کا سات سو تک اس نے نیکیاں حاصل گئے علماء نے ایک وظیفہ بتایا وہ وظیفہ کتنا بڑا ہے بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی بات ہے وہ وظیفہ صرف نو منٹ کا ہے نو منٹ کا وظیفہ ہے اس کا عجر و ثواب علماء نے لکھا اس کا جو عجر و ثواب ہے وہ تین سو ساٹھ قرآن پڑھنے اور ستر ہزار آیات پڑھنے کے برابر ہے ستر ہزار آیات اگر کسی نے پڑھی تین سو ساٹھ قرآن پڑھے جتنا عجر و ثواب ان کے پڑھنے کا ہے نو منٹ کے وظیفے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اتنا عجر و ثواب رکھ لیا وہ وظیفہ کیا ہے وہ وظیفہ کیا ہے قرآن پاک کی چند صورتیں ہیں ان کو پڑھنا ہے اس پر ٹائم پانچ یا نو منٹ لگیں گے لیکن عجر و ثواب کی طرح میرا گیا تمہارے نامہ عمال کے اندر ایک مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے ایک دفعہ وظیفہ مکمل کرنے کی وجہ سے تین سو ساٹھ قرآن پڑھنے اور ستر ہزار آیات پڑھنے کے برابر عجر و ثواب تمہارے نامہ عمال کے اندر لکھنے جائے گا علماء نے لکھا سب سے پہلے تین مرتبہ صورت فاتحہ پڑھنی ہے الحمدللہ رب العالمین تین مرتبہ صورت فاتحہ پڑھنی ہے اس کے بعد چار مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے اس کے بعد چار مرتبہ صورت قدر پڑھنی ہے اس کے بعد دو مرتبہ صورت زلزال پڑھنی ہے دو مرتبہ صورت آدیات پڑھنی ہے اور ایک مرتبہ صورت کا اثر پڑھنی ہے پھر اسی پر بس نہیں آگے لکھا پھر چار مرتبہ صورت کا پھرون پڑھنی ہے چار مرتبہ صورت نصر پڑھنی ہے اور تین مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے جو ان کو پڑھے گا اس وظیفے کو پڑھے گا یاد کرے گا اپنے بچوں کو سکھائے گا اپنی عورتوں کو بتائے گا ایک مرتبہ جو یہ وظیفہ کر لے گا اس پر نو منٹ لگیں گے نو منٹ لگیں گے لیکن اس کا عجر و ثواب اس ماہ مقدس رمضان المبارک کے اندر تین سو ساٹھ قرآن پاک پڑھنے کے برابر اور ستر ہزار قرآنی آیات پڑھنے کے برابر اس کا عجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی ہمارے نامہ عمال کے اندر لکھ دے گا لکھ دے گا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا راز کے وقت نمازِ ترابی ہے اور بیس وقت نمازِ ترابی سنتِ موقعہ ہے یہاں دو سنتِ موقعہ ہے دو سنتِ موقعہ ہے ایک تو پورے رمضان کے مہینے کے اندر علی فلا میم سے لے کر ون ناس تک پورا قرآنِ پاک جو ہے یہ نمازِ ترابی کے اندر سننا یہ ایک علیدہ سنتِ موقعہ ہے دوسری سنتِ موقعہ کیا ہے رمضان کے ہر رات کے اندر بیس رکعت نمازِ ترابی ہر روز پڑھنا یہ علیدہ سنتِ موقعہ ہے یہ سنتِ موقعہ ہے جو اس پر عمل کرے گا عظمتِ اور مقام پا جائے گا بیت اللہ کے اندر دیکھو مدینہ سیبہ کے اندر دیکھو بیس رکعت نمازِ ترابی پڑھی جا رہی ہے ایک آدمی ایک نماز پڑھتا ہے ایک جو ہے چار پڑھتا ہے ایک پانچ پڑھتا ہے چار پڑھنے والا اگر کہے نمازِ چار ہیں ہر ایمان والا مسلمان طرف جائے گا کہ نہیں نہیں بھائی نمازِ پانچ ہی ہے تم چار پڑھتے ہو دو پڑھتے ہو ایک پڑھتے ہو وہ تو مہارا عمل ہے آج امت کے گناہگار لوگ اگر جو ہے نمازِ ترابی دس پڑھتے ہیں آٹھ پڑھتے ہیں سولہ پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں نمازِ ترابی آٹھ ہو گئی دس ہو گئی سولہ ہو گئی نہیں 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 نمازِ ترابی وہی ہے جو سیدنا فروح عظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ مسجد کے اندر چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی صورت میں نماز پڑھ رہے ہیں سب کو کٹھا کیا اس وقت کے سب سے بڑے کاریے قرآن حضرت قاب کو مسلح پہ کھڑا کر رہایا اور بیس رکھر نمازِ ترابی پڑھنے کا حکم دیا اس وقت سے جو ہے بیت اللہ کے اندر محجدِ نبی کے اندر اور جو ہے بیس رکھر نمازِ ترابی کا احتمام ہو رہا ہے رات کے وقت نمازِ ترابی پڑھنی ہے اور دن کے وقت روزہ رکھنا ہے روزہ صرف بوک اور پیاس کا نام ہی نہیں کہ بوکے رہو پیاس سے رہو نہیں 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 جب انسان روزہ رکھتا ہے انسان کی آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے کسی گیر مرہم کی طرف دیکھنا نہیں ہے یہ آنکھ جو ہے یہ آنکھ کا دیکھنا یہ تیر کے نشانوں میں سے ایک نشانہ ہے تیر کے نشانوں میں سے ایک نشانہ ہے جب لگتا ہے اس کا دل پر اثر آتا ہے اس آنکھ سے کسی گیر مرہم کی طرف نہیں دیکھنا کانوں سے جو ہے بے حجائی کے آوازیں نہیں سننی کسی انداز میں اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دینی اللہ کے محبوب نے اشارت فرمایا المسلم من صلیم المسلمون من نسانی ہی ویادی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں اپنی زبان سے کسی کی گیبت نہیں کرنی گیبت کس کو کہتے ہیں گیبت اس چیز کا نام ہے کسی بائی کے ہم باتیں کریں اگر اس کے سامنے وہ باتیں کریں اس کو پسند نہ آئیں بلکہ وہ سن کر نراض ہو اس کو گیبت کہتے ہیں گیبت تو زنا سے بھی بڑا گناہ ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ حسد نہیں کرنا کسی کو ایک طرف دے کر کسی کو اللہ نے احدہ دے دیا عزبت دے دی علم دے دیا دنیا کی کوٹھی دے دی بنگلہ دے دیا دنیا کا احدہ دے دیا اس کی طرف دے کر حسد کرنا جلنا سڑنا یہ بھی نہیں کرنا اس کی وجہ سے جس طرح سوکی لکنیوں کو آگ کھا جاتی ہے عمالِ حسنہ کو جو ہے کسی انداز میں حسد جاتی بیماری کھا جاتی ہے کسی مسلمان کے ساتھ نفرت نہیں کرنی کسی کو کالی نہیں دینی اپنے پورے وجود سے یہ پورے وجود کا روضہ ہے کسی کو تکلیف نہیں دینی اور اس کے ساتھ ساتھ علمانی دکھا رزقِ حلال کھانا ہے حرام سے بچنا ہے حرام سے بچنا ہے ایک لکمہ جس نے حرام کا کھا لیا چالیس دن تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جب ایک لکمہ کھایا چالیس دن دعا قبول نہ ہوئی آج ہر انسان فریشان ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہماری فصل کے اندر برکت نہیں آتی مال کے اندر جو ہے برکت نہیں آتی ہماری اولاد فرما بردار نہیں ہے ہماری اولاد ہمارے کہنے پر نہیں چلتی جب حرام کا کھایا حرام کا لگایا حرام کا کھایا حرامتہ کھلایا پھر برکتیں کہاں سے آئے گی ایک لکمہ حرامتہ اندر چلا گیا چالیس دن تک دعا قبول نہیں ہوتی جب پیٹ بر کر کھا لیا پھر تو پوری زندگی دعایں کہاں قبول ہوں گی اس لئے علماء نے لکھا کہ یہاں جو ہے اس کے حلال کھانا ہے حلال کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے زبان سے جوٹ نہیں بولنا جوٹ کے اندر ہلاکت ہے اور جو ہے سچائی کے اندر جو ہے یہ جو کامیابی ہے اسی انداز کے اندر جسنی بھی معاشر کی برائیاں ہیں ان سے بچنا ہے اس انداز کے اندر صبح سے لے کر شام تک جب ہم اپنے روزے کی حفاظت کریں گے ہمارا روزہ جو ہے یہ ایک طاقتور بن جائے گا افطاری کے وقت جب آئے گا ہمارا رب ہم سے راضی ہو چکا ہوگا اللہ کے حضور دامن پھلائیں گے آنسو بہا کر جب اس کے دروار میں ہم مانگیں گے ہمارا رب ہم سے راضی ہو چکا ہوگا پھر اسی پر بس نہیں پھر اسی پر بس نہیں رمضان کی آخری رات آئے گی دن اور رات رمضان کا گزارہ اللہ کے حکم کے مطابق پیغمبر کے طریقے کے مطابق دن کو روزہ رکھا رات کو نماز تراوی کا احتمام کیا نمازوں کا احتمام کیا اور جو ہے سارے عمالیں حسنہ کیے اس کے بعد جب رمضان کی آخری رات آئے گی اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں بتاؤ جو مزدور اپنی مزدوری پوری کر دے اس کو کیا دینا چاہیے فرشتے حضر کریں گے کہ اللہ جو مزدور اپنی مزدوری پوری کر دے اس کو پورا پورا اس کا جو ہے صلح دینا چاہیے اس کی عجرت دینی چاہیے مزدوری دینی چاہیے اس پر اللہ فرمائے کہ میرے فرشتوں دوار رہنا جتنے بھی ایمان والے بندوں نے ایمان والی بندیوں نے میرے اس مہنے کا احترام کیا دن اور رات میرے حکم کے مطابق میرے پیغمبر کے ترکے کے مطابق گزارا اور چند دن کی زندگی جو چند دن جو تھے ایامم مادوداد یا چند دن جو رمضان کے گزار دیئے ہمارے حکموں کے مطابق آج ہم نے ان کی ہمارے حکموں کے مطابق ہمارے حکموں کے مطابق ہمارے حکموں کے مطابق موسیقا 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 موسیقا